یہ میری پیشنٹ کے حالات تھے جب یہ میرے پاس آئی تھی اور میں نے ان کا ایک ماجیکل سیکریٹ ٹریٹمنٹ کیا ہے صرف آدھے گھنٹے کا ٹائم لگا ہوگا اور اب ماشاءاللہ سے یہ ان کے ریزلٹس ہیں جبکہ یہ پچھلے پانچ سے دس سالوں سے ایکنی کے کھڑوں کی وجہ سے لوگوں کے تانے بھی سن رہی تھی اور بہت زیادہ پریشان بھی تھی تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ اتنا ماجیکل سیکریٹ ٹریٹمنٹ ہے کونسا جو صرف آدھے گھنٹے میں اتنے گہرے کھڑوں کو بھی ٹھیک کر رہا ہے اور لوگوں کو اتنے اچھے ریزلٹس دے رہا ہے کیا یہ سیف ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہے کروانا چاہیے یہ نہیں کروانا چاہیے کتنے ٹائم میں اس کے ریزلٹس آتے ہیں یہ سارا کچھ آج تمہیں اس ویڈیو میں پتا چل جائے گا تو ویڈیو کو سکپ بلکل مت کرنا ہو سکتا ہے کہ یہی وہ ٹریٹمنٹ تھا جس کا تم انتظار کر رہے تھے اپنے ایکنی کے سکار اور کھڑوں کے لیے امیجن کرو آج تمہیں ایک پمپل نکلا جس کو تمہیں روتے دھوتے کسی طرح سے ٹھیک کر تو لیا لیکن جاتے جاتے وہ ایک کھڑا اور سکار چھوڑ گیا اب اس کے اوپر نیمبو مرچی بنگالی بابے کے طویز سب کچھ رگڑ کر دیکھ لیا لیکن کھڑا ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا اُلٹا سکن جل گئی اور کھڑا تھوڑا سا اور ہی گہرا ہو گیا اسی طرح ساتھ ساتھ دو چار پمپل اور نکلے اور پورا خیر موہی بھر گیا اور پھر وہ پیچھے اپنے کھڑے بھی چھوڑ کر جاتے رہے تم نے اس کے اوپر سارے ایکسپریمنٹس کر کے دیکھ لیا اور آخر میں امید ہار کر بیٹھ گئے کہ یہی کھڑوں کے ساتھ جینا اب میری زندگی میں لکھا ہو لیکن کیا ہو اگر پرابلم کو جڑ سے ہی ختم کر دیا جائے دیکھو ایکنی جب ہوتی ہے تو وہ سکن کے اندر جو ہماری کولاجن اور الاسٹن کر کے دو پروٹینز ہوتے ہیں جو کہ سکن کو ایک جیسا دکھاتے ہیں سپل دکھاتے ہیں سمود دکھاتے ہیں وہ ان کو بریک کر دیتی ہے ان کے اندر ڈینٹ ڈال دیتی ہے اسی لئے سکن رف نظر آتی ہے جس میں ہم کھڑے یا سکار کا نام اس کو دیتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے اگر روئی والا کوئی گدہ ہے اس میں بلکل پلین روئی ہے تو اس کے اوپر چادر بچھاؤ گا تو بلکل پلین بچھے گی ایک جیسی نظر آئے گی لیکن اگر اس میں کہیں پہ روئی زیادہ کٹھی ہوئی ہے کہیں پہ بلکل پچکا ہوا تو اوپر سے چادر بھی بچھاؤ گا تو اس میں بھی اوبیسلی وہ پھوڑے پھنسیاں اور لمپس نظر آئیں گے سکن بھی بلکل ویسے ہی ہوتی ہے ایکنی ہمارے سکن کے اندر کی روئی یعنی کولوجین اور الاسٹین کو بلکل بریک کر دیتی ہے توڑ دیتی ہے لیکن کیا ہو اگر ہم گدہ نیا بنوالے اور اس کے اندر روئی بلکل نئی ڈلوالے تو تو چادر بلکل پلین ہی نظر آئے گی اسی طرح سے نئی روئی ڈلوانے کا کام جو ہے یہ ہمارا سیکرٹ اور میاجیکل ٹریٹمنٹ کرتا ہے جس کا نام ہے پروفائلو پروفائلو دنیا کا بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے جس کے ساتھ کوئی کسی قسم کے سائیڈ افیکٹ اسوشییٹڈ نہیں ہے کوئی کسی قسم کا ڈاؤن ٹائم اسوشییٹڈ نہیں ہے جیسے بہت سارے لیزر کے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں ایکنی کے سکارز کے لیے تو ان کے ساتھ بہت زیادہ ڈاؤن ٹائم ہاتا ہے سکن جل جاتی ہے اس لیے مجھے پرسنلی وہ اتنے زیادہ پسند نہیں ہے اسپیشلی ایشین پاپولیشن میں ہاں گوروں میں وہ کروا سکتے ہیں کیونکہ ان کی سکن ڈیفرنٹ ہے ہم سے ہمارے لیے ایکنی کے سکارز کے لیے پروفائلوں سے زیادہ اچھا ٹریٹمنٹ اور کوئی نہیں ہوتا یہ ہماری سکن کے اندر کے کالاجن کو بلکل نیا بنا دیتا ہے ایک جیسی سمودھ سکن بنا دیتا ہے تو اوپر سے وہ سکارز بھی بھر جائیں گے اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے ہائلورانی کے سیڈ ہوتا ہے ہائلورانی کے سیڈ جو بھی تم لوگوں میں سے تھوڑے بہت سکن کیئر میں ہے ہمارے اندر جو کالاجن اور الاسٹین ہے اس کو نیا بنانے میں اور بوسٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں تو کیا ہو گیا امیجیٹ ریزلٹس ہائلورانی کے سیڈ کی وجہ سے آگئے اور لانگ ٹرم میں کالاجن اور الاسٹین کی وجہ سے ریزلٹس آ رہے ہوں گے تو ہو گیا نا مسئلہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا صرف ایک ہی ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے اور اس کے اندر تمہیں تمہاری ڈیزائرڈ ریزلٹس مل جاتے ہیں تمہیں تقریباً دس سے بارہ دن کے اندر اپنے سکارز فیڈ ہوتے ہوئے پورز کم ہوتے ہوئے اور سکن سمودھ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور بیسٹ ریزلٹس جو ہیں وہ تقریباً چار سے پانچ ہفتے یعنی ایک منت کے اندر بیسٹ ریزلٹس مل جاتے ہیں بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کو بہت زیادہ گہری سکارز ہیں چکن پاکس کے ہیں یا برن کے ہیں یا ایکنی کے ہی اتنے گہری سکارز ہیں کہ ان کو دو ٹریٹمنٹ کا ٹائم لگے وان وان منت کی گیپ کے ساتھ ایدروائز سنگل سیشن اور یا سکارز آر گون فوریور جو سکارز چلے گئے وہ واپس نہیں آئیں گے انلیس کہ نئی اکنی کروا کے اس کو چھیل کے کوئی نیا کھڈا تم بنوالو ایدروائز جو سکارز چلے جاتے ہیں وہ آرام سے واپس نہیں آتے ہیں آدھا گھنٹہ چالیس منٹ کا ٹائم لگتا ہے تقریباً ٹریٹمنٹ کو کمپلیٹ ہونے میں رسٹرکشن نہیں ہوتی کہ تم نے یہ نہیں کرنا تم نے وہ نہیں کرنا جو تمہارا دل کرتا ہے کھل کے کرو ایف ڈی اے پروفڈ ہے ٹوٹلی سیف ہے سارے لوگ اس کو کروا سکتے ہیں جن جن کو بھی زیادہ سکن کے سکارز کا مسئلہ ہے اکنی کے سکارز کا مسئلہ ہے ایون کچھ لوگ ویسے بھی اس کو سکن کو لفٹ کرنے کے لیے پور سائز کو کم کرنے کے لیے انٹی ایجنگ کے لیے بھی اس کو کروا سکتے ہیں تو آئے ہوب کے پروفائلوں کے بارے میں سارے ڈاؤٹس تمہارے کلیئر ہو گے ہوں گے تمہیں اس کی ڈیٹیل میں سمجھ آگئی ہوگی لیکن پھر بھی اگر کوئی کوسچن ہے تو نیچے مجھے کومنٹ سیکشن میں ڈراب کر دینا تمہارے سارے سوالوں کے جواب تمہیں مل جائیں گے تو اب ایکنی سے اور ایکنی کے سکار سے بریک اپ کر لو اور سمودھ سکن کو ہائے کا ٹیکس میسج بھیج دو کیونکہ پروفائلوں کا ٹریٹمنٹ تمہارے لیے آ چکا ہے اب سکن تو سمودھ کر لی ہے پروفائلوں کے ساتھ لیکن رنگ بھی تو گورا چٹا کرنا ہے تو وہ تمہیں اس نیکس ویڈیو میں پتا چل جائے گا کہ کیسے سیفلی کرنا ہے بینہ کسی سائیڈ افیکٹس کے یہاں سے یہاں تک پہنچنا ہے تو اس ویڈیو کو چیک آؤٹ کر لو اور میں تمہیں وہیں پہ ملتی ہوں